چاہیے مزیدیں کبسہ کیا آپ نے قرار کیا مجھے ایک بار ذرا ایمان داری سے بتاؤ یار سننیو یہ مزید جو عاشقارے رسول نے بنائی تھی جس کی بنیادیں ان لوگوں نے رکھی تھی جو رسول سے محبت کرتے تھے آپ کی گفلت کی بنیاد پر ان بدقیدوں کے ہاتھ میں چلے گئی اب وہاں پہ وہ عشتے میں بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ چلے بھی کاٹے جا رہے ہیں اور چنے کھا کھا کے جو بدبو پھیلائی جا رہی ہے مسجد کا تقدس جو پامال کیا جا رہا ہے مجھے ذرا ایمان داری میں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ یا آپ کی گفلت سے آپ کی بستی کی مسجد گئی قیامت کے دن یہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں آپ کا گھریبان پکڑ کے مقدمہ قائم نہیں کریں گی اللہ سے نہیں کہیں گی مولا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے غیروں کمینے اور تیرے رخوی کے گستاقوں کے ہاتھ میں مجھے سوک دیا تھا اے پروردگار اگر یہ مجھے آباد رکھتے تو کبھی کوئی دوسرا تیرے رسول کا دشمن اس پر قبضہ نہیں کرتا بھئی کھانی مکام ہو تو ہی کوئی قبضہ کرتا ہے جس مکام میں آپ رہتے ہیں اس پر قبضہ ہوتا ہی ہے تو سننی پڑھتے نہیں ہے نماز چننے والے حکتے میں ایک دن والے اب بہت سے تو بیچارے وہ ہیں جو سال میں ایک بار والے ہیں رمضانی اب پھر کچھ تو ایسے یہ زندگی میں ایک بار والے ہیں تو جو زندگی میں ایک بار والے ہیں وہ نہیں پڑھتے ان کی پڑھی جاتی ہے زندگی میں کی بار تو یہ محصی سے جو جا رہی ہے یہ قیامت میں ہم سے پوچھے گی اس کا جواب ہمیں دینا پڑھے گا جو نمازیں نہیں پڑھتا اس کا جواب ہمیں دینا پڑھے گا اس لئے سننیوں میں گذارش کر رہا ہوں خدا کے واسطے آپ نماز کی پابل نہیں کیجئے نماز کو پڑھئے جو وقت ملتا ہے حالانکہ یہ جنلہ درست نہیں ہے میں جانتا ہوں لیکن میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم نا سے نہیں مامو سے نکتے مامو کچھ شروع تو ہو جائے اور کیونکہ نماز کا اپنا مجاز ہے کہ برائی ابھی حیالی سے خود رکنا شروع کر دیتی ہے انسان کو تو شروع آپ تو کم سے کم یہ کرے کہ جس وقت جو وقت مل جائے پڑھنا شروع کرے ایک وقت سے شروع کرے دو وقت سے شروع کرے انشاءاللہ اللہ را چاہاں محبت بڑھتے رہیں گی بڑھتے رہیں گی کہ جیسے انسان کھانا بھول جائے تو کیسا بیچین ہو جاتا ہے یار آج دو گھنٹہ لیٹ ہو گیا میں دو بجے روز کھانا کھاتا ہوں چار بجے کھانا نہیں ملا کھانا نہیں ملا ویسی نماز کا حل ہو جائے گا جب نماز پڑھنے کی عادت بنے گی نماز چھوٹیں گی تو پریشان ہو گا نماز پڑھنا ہے نماز چھوٹ رہی ہے نماز پڑھنا ہے یہ عادت ہو جائیں گی انشاءاللہ وہ وقت آئی یا پھر سے پانچ وقت نہیں بلکہ دل چاہنا آج تحجیب بھی پڑھ لی جائے آج کچھ نفل بھی پڑھ لی جائے نماز سے پھر وہ محبت ہو جاتی ہے جب محبت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے آقا نے کہا میں نے موسیٰ کو دے کہا وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں قبر میں کیوں نماز پڑھ رہے تھے وہ نماز سے ان کو اتنی محبت ہو گئی تھی کہ اس کو چھوڑنا انہیں گوارہ نہیں ہوتا تھا مضوغان عدیر بھی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں تو خدا کے واسطے نماز کی آپ پابندی کیلئے دو چیزوں پہ آپ نے کنٹرول کیا ایک نماز اور دوسرا علم دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پیچھے نہیں کر سکتا کوئی صرف آپ کو بہتا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں خالق کائناہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں پہل وقت اپنے وقتوں پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں کو با لئینا